کسانوں کی مشکلیں بڑھا دی ہے کیونکہ یہ دھان کی کٹائی کا سیجن چل رہا ہے ایسے میں بھاری بارش سے دھان کی فصلوں کو نقشان ہوگا اس کے ساتھ ہی تیج ہباؤں کی وجہ سے گنے کی تیار کھڑی فصلیں بھی آڑی ہو گئی ہے جسے گنے کی وجہ میں بھاری کمی ہو سکتی ہے ایسے میں بارش نے کسانوں کی مشکلیں پوری طریقے سے بڑھا دی ہے کسان نیتہ امید بورانے کہا کہ گیہوں کی کسانوں کی پکی ہوئی فصلیں خراب ہو چکی تھی اور اب بھی ایسا ہی ماحول بن رہا ہے اب دھان گنے کی فصل بھی بی موشم بارش کی بھینٹ چڑھ چکی ہے ایسے میں کسانوں کو اب اپنی فصلوں کا اوچد دام نہیں مل سکی گا ڈویبالیا سے اجزابی دوسرن کی ریپورٹ بے موشمی بارش سے ایک بار کسانوں کی مشکلیں بڑھا دی ہے کسانوں کو جیسا کہ دھان کی کھٹی فصل ہے گنے کی پکی فصل ہے اور کسانوں کو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے دھان کی کٹی فصل خراب ہو جائے گی وہیں گنے میں تیج ہوا چلنے سے ساری فصل گر جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا پچھلے گہوں کے سیجن میں بھی تیج ہوا کے ساتھ باریس پڑی تھی لگا تھا اور باریس ہونے کے کاران پورا گہوں کالا ہو گیا تھا اس کے لئے بھی ہم نے سرکار سے مانگ کی تھی کہ گہوں کالا اور کسانوں کو مواجا ملے دیکھن اس کا مواجا نہیں مل پایا جہاں تک کسان کی بات کریں ہمارے شیطر کی بات کریں تو اس میں جو ہاتھی باحل شیطر ہے جنگلی جان باحل شیطر ہے یہاں پر ہاتھی اور جنگلی جانوں کے تنا آپک ہے کہ پوری کھٹی کھا کے چپٹ کر دی دھان گیاں اس کے باپ جو بھی کسان کو معاوجہ نہیں ملتا سمیہ پر نہیں پر سمیہ پر آقلن کیا جاتا ہے اور ہماری مانگ رہی ہے کہ کسانوں کو سمیہ پر معاوجہ ملیں ساتھی بیما کی بات کریں تو بیما گننے میں بیما ہوتا ہی ہے اور جہاں پر بینک کی بات کریں تو جو ہمارا کرشی کارڈ ہے اس میں بھی اگر لون لیں گے کرشی کارڈ سے تو وہ معاوجہ راشی یا بیما راشی کارڈ لیتے ہیں لیکن وہ معاوجہ کے نام پر وہ بھی کشنی دے رہے ہیں